اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست خورشیر رائی پود اور میں آپ سب کو اپنے خورشیر رائی پود چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو آج پھر میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آذر ہوا ہوں جس میں میں آپ دوستوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کیسے کسی بھی مبیل کا کوئی بھی بے شک لاکھ لگاؤ سیکیورٹی لوگ، ایپ لوگ یا سکرین لوگ آپ اسے کیسے کھول سکتے ہیں بے شک وہ پیٹرن لوگ ہو یا بے شک وہ پین لوگ ہو دوستو اس سے پہلے آپ سے گزارش آگے اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس میں میں آئیٹی انفرمیشن، گیمز، کمپیوٹر اور ہیکنگ کے مطلب اچھے اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں جو آپ دوستوں کے بہت کام آئیں گی چلو دوستو شروع کرتے ہیں دوستو اس کے لیے میں یہ یوز کروں گا سمسنگ کا ایس سیون مبائل یہ ایس سیون مبائل میں اس لیے یوز کر رہا ہوں تاکہ بہت سارے دوست مجھے کہتے تھے کہ بھائی چھوٹے مبائلوں کا کھل جاتا ہے تھری کا کھل جاتا ہے لاگ ایس فور کا کھل جاتا ہے لیکن جو نیو برینڈ ہیں ان کے لوگ نہیں کھلتے یہ دوستو اس سیون مبائل ٹھیک ہے اس لیے میں نے یوز کیا ہے کہ یہ نیو برینڈ ہے جو سمسنگ کی سب سے لیٹس ٹکنولوجی ہے وہ انہوں نے اس میں یوز کیا ہے اس لیے میں نے یہ مبائل یوز کیا ہے تاکہ جو لاکس میں جو طریقہ چل سکتا ہے وہ کسی بھی مبائل میں چل سکتا ہے چلو دوستو شروع کرتے ہیں جو سنین بھائی ذرا زون کرنا اسے یہ دوستو اس سیون مبائل ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اسے آپ کو چیک کرانے کے لیے ایسا کیا ہے پیسے کوئی لوگ نہیں لگا ہوا ٹھیک ہے اب دوستو ہم اس کی سیٹنگ میں جاتے ہیں سیٹنگ میں جانے کے بعد ہم اسے لوگ لگاتے ہیں کوئی بھی اچھا سا لوگ پیٹرن یا پین لوگ اس کے لیے دوستو ہمیں جانا پڑے گا اس کے لوگ سکرین سیکیورٹی سسٹم میں میں اس پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد دوستو آپ نے کلک کرنا ہے سکرین لوگ ٹائپ پر میں کلک کرتا ہوں اور یہ ہمارے سامنے لوگ کا آگئے ہیں کہ آپ کون سا لوگ لگانا چاہتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر سوائپ پیٹرن ہے پن لوگ ہے پاسوڈ ہے اور پنگر پرینٹ ہے دوستو زیادہ تر لوگ ہیں جو پہٹرن لوگ ہیں وہ یوز کرتے ہیں کریسے لیے میں pays لوگ ended loss اس لیے دوستو میں پیٹرن لوگ visit یہ میں نے Gall ärl就是 کیا اس پر کلک کرنے کے بعد دوستو میں اسے کوئی بھی لوگ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے اسے لوگ لگا دیا اور اس نے کہا ہے پھر کنٹینو کیجئے میں نے اسے کنٹینو کیا اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا جو لوگ ہے اسے کنفرم کیجئے یہ آپ نے صحیح ملایا یہ میں نے لوگ لگایا یہ میں نے کنفرم کر دیا اس کے بعد دوستو یہ کہہ رہا ہے پھر آپ لوگ لگانے کے بعد جو اپنے کنٹیکٹ ہیں مطلب بھی جو آپ کے جو نمبر سے اسے شو کرنا چاہتے ہیں پھر لوگ سکرین پر شو ہوں اگر شو کرنا ہے تو شو کنٹیکٹ نہیں تو ہائیڈ کنٹیکٹ ہے اور دو ناٹ شو اینی تینگ ہے ٹھیک ہے میں دو ناٹ شو اینی تینگ پر کلک کر کے دن کر دیتا ہوں اس کے بعد دوستو اسے میں سیٹ اپ پر کلک کر دیتا ہوں لیٹر بر یہ آپ کہہ رہا ہے پھر آپ اسی ٹائم لگانا چاہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد لگانا چاہتے ہیں دوستو اسے میں نے لوگ پر کلک کیا اب میں بیک چلا گیا اس کے لہوا دوستو یہ اسی ٹائم کے بارے میں کہہ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آپ فنگر لوگ لگانا چاہتے ہیں تو اس لیے میں نے لیٹر پر کلک کیا ہے تاکہ میں فنگر لوگ یوز نہیں کرنا چاہتا یہ دوستو اب ممبائل ہے یہ میں نے اس کا پاور اون اوف والا بٹن دبایا اور اسے دوبارہ کلک کیا اب میں چیک کرتا ہوں کہ اسے جو پیٹرن لوگ ہے وہ لنک چکا ہے کہ نہیں لگا یہ دوستو میں نے ایسے کیا اس کو سکرین پر ٹچ کیا یہ اس نے پیٹرن لوگ مانگ لیا مجھ سے ادھر دوستو میں کوئی بھی لوگ کی یوز کروں گا تو یہ نہیں کھلے گا ٹھیک ہے اب دوستو ادھر میں اصل لوگ کی یوز کرتا ہوں یہ دیکھیں اصل لوگ کا وہ کھل گیا دوستو یہ طریقہ ایسا ہے اتنا زبردست طریقہ ہے ٹھیک ہے اس میں تقریباً 99% جو ممبائل ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں اس طریقے سے یہ لاکھ کھلتا ہی کھلتا ہے اب دوستو آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ لاکھ کیسے کھولنا ہے اس کے علاوہ ایک اور بات ہے جو اس ویڈیو میں خاص ہے اگر کوئی بندہ میری اس ویڈیو کو فیک ثابت کرے گا تو اسے میں ایک ہزار یورو انام دوں گا ایک ہزار یورو انام ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ پیسے بنتے ہیں پاکستانی بھی انڈین بھی بنگلہ دیشی بھی جہاں جہاں میری ویڈیو دیکھی جاتی ہے وہاں کی بہت زیادہ کرنسی بنتی ہے میں ایک ہزار یورو اسے نام دوں گا جو بندہ اس ویڈیو کو فیک ثابت کرے یا ایڈٹ ہوئی ثابت کرے دوسری بات دوستو یہ ہے پی اب میں آپ کو یہ طریقہ بتا رہا ہوں اب یہ طریقہ کام کرتا ہے یہ دوستو آج میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے نیچے ڈیڈ لکھی ہوتی ہے ویڈیو اپلوڈ کرنے کی ٹھیک ہے پھر کس دن اپلوڈ ہوئی ہے آپ ڈسکریپشن میں دیکھ سکتے ہیں یہ گوگل کی طرف سے لکھی جاتی ہے اسے ہم کسی قسم کی چینجگ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ہاں اگر آنے والے کچھ مہینوں میں کچھ سالوں میں یا کچھ دنوں بعد ان کی کوئی نیو اپڈیٹ آ جاتی ہے حالانکہ اس ٹیم جو ہے اس ٹیم یہ لیٹیسٹ امبائل ہے لیٹیسٹ اس سے اوپر کوئی نئی امبائل آنے والے کچھ دور میں اس سے بھی اچھا کوئی سافٹوئر ان کے پاس آ جاتا ہے جس کا وہ پلے سٹور میں اپڈیٹ کا اپشن دے دیتے ہیں آپ اسے اپڈیٹ کر لیتے ہیں اس پر یہ فنکشن کام نہیں کرے ٹھیک ہے وہ علیدہ بات ہے اس کا کوئی ایک ہزار یورو اینام نہیں ہے ہاں اس بات کا ایک ہزار یورو اینام ہے کہ اگر اس ٹیم جب میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اس کے بعد کوئی نیو اپڈیٹ نہیں آئی ٹھیک ہے اس ٹیم یہ سب سے لیٹیسٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کوئی نیو اپڈیٹ نہیں آئی اس ٹیم تک یہ اس چیز کی گرانٹی ہے کوئی بھی بندہ میری ویڈیو کو فیک ثابت کرے کہ یہ بھائی آپ نے گلت طریقہ بتایا اسے میں ایک ہزار یورو اینام دوں گا چلو دوستو پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں یہ لوگ لگ گیا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ لوگ کا اپنے کھولنا کیسے ہیں اس کے لیے دوستو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے مبیل کو پاور اوف کر دینا یہ میں نے مبیل کو اپنے کو پاور اوف کیا ٹھیک ہے پاور اوف کرنے کے بعد دوستو یہ پاور اوف ہو چکا ہے یہ چیک کر لیں پاور اوف کرنے کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ یہ جو بٹن ہے ٹچ کے اوپر لگا ہوا اس کو دبا کے رکھنا ہے اور ساتھ میں یہ وولیم اپ کرنے والا مطلب بھی آواز زیادہ کرنے والا جو بٹن ہے یہ اوپر والا بے شاکہ آپ کے پاس کوئی بھی مبائل ہے ٹھیک ہے یہ جو واز زیادہ کرنے والا بٹن ہے آپ نے یہ دبا کے رکھنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جو پاور اون والا بٹن ہے دوستو وہ دبا کے رکھنا آپ نے تو یہ دوستو میں تینے بٹن کٹھے دباتا ہوں آپ نے یہ تینوں بٹن کٹھے دبانے ہے اور تھوڑی دیر دبا کے رکھنے ہے اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج آ جائے گا یہ لازمی نہیں ہے آپ کے سامنے اسی طرح کا ہی آئے لیکن اس سے ملتا جلتا ہوگا تقریبا ہر مبائل کا تھوڑا سا لیدہ لیدہ ہوتا ہے اس طرح کا پیج آنے کے بعد آپ کے پاس یہ پٹی کھل جائے گی بعض مبائلوں پر اسی طرح پٹی کھلتی ہے اور بعض مبائلوں پر یہ جو بٹن ہے وہ دبانا پڑتا ہے ایک دفعہ اس مبائل پر نہیں دبانا پڑا اگر آپ کے پاس یہ پٹی نہ کھلے تو آپ یہ بٹن ایک دفعہ دبائیں اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو واز کام کرنے والا بٹن ہے یہ دوستو زوم کر کے دیکھیں اس پر کیا کا لکھا ہوا ہے پہلے نمبر پر لکھا ہوا ہے ریبورٹ سسٹم ناؤ دوسرے نمبر پر لکھا ہوا ہے ریبورٹ ٹو بوٹ لیڈ لوڈر اس کے بعد دوستو لکھا ہوا ہے اپلائی اپ ڈیٹ ٹو فرام اے بی ڈی آپ نے دوستو کیا کرنا ہے ایک دو تین چار پانچویں نمبر پر ہے وائپ ڈیٹا فیکٹری ری سیٹ ٹھیک ہے پانچویں نمبر پر ہے وائپ ڈیٹا فیکٹری ری سیٹ آپ نے اسے اس پر لے جانا ہے یہ وولیم کام کرنے والا بٹن دبا دبا کر یہ میں نے ایک دفعہ دبایا یہ میں نے دوسری دفعہ دبایا یہ میں نے تیسری دفعہ دبایا اور یہ میں نے چوتھی دفعہ دبایا اور آپ دوستو یہ ادھر پہنچ چکا ہے وائپ ڈیٹا فیکٹری سیٹ پر اس پر جانے کے بعد دوستو آپ نے جو پاور اون کرنے والا بٹن ہے پاور اون کرنے والا یہ بٹن آپ نے اس پر ایک دفعہ کلک کرنا ہے یہ میں اس پر کلک کرتا ہوں اور آپ کے سامنے یس اور نو کا اپشن آ جائے گا دوستو آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اس ممبائل پر یس اور نو کا بٹن ایک ہی آ رہا ہے باقی ہر ممبائل کا لیتا لیتا حساب ہوتا ہے بعض ممبائلوں پر نو کے بٹن ہے وہ زیادہ آتے ہیں اور یس ایک ہی جگہ پر لکھا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس اسی طرح ایک یس اور ایک نو آئے تو وہ علیدہ بات ہے آپ نے یس پر جا کے کلک کر دینا ہے اور اگر آپ کے پاس زیادہ نو والے آئیں اور ایک یس والا آئے آپ نے دونڈنا ہے کہ یس والا کہاں ہے یس والا صرف ایک ہی ہوگا صرف ایک نو والے زیادہ ہو سکتے ہیں آپ نے یہ یس والے بٹن پر جا کے وہی وولیوں کم والے بٹن سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں وولیوں کم والا بٹن دبا رہا ہوں اور یہ اوپر نیچے جا رہا ہے اپنے وولیوں کم والے بٹن پر جا کے یس کے بٹن پر کلک کر کے اور یہ ممبائل اون ہونے والا بٹن یعنی پاور اون والا بٹن دبا دینا ایک دفعہ دوستہ میں اس پر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے چھوڑ دینا ممبائلہ کو کچھ نہیں کرنا یہ دیکھیں یہ نیچے پٹییں چال رہی ہیں تھوڑی سی خود خود تھوڑی دیر چلیں گی اور چاند سیکنڈ صرف لگیں گے اس کے بعد دوستو یہ آپ کے سامنے پھر وہی پٹی آ جائے گی مین جو سب سے پہلے آئی تھی ٹھیک ہے یہ ریبورٹ سسٹم ناؤ اور دوسرا فیکٹ ڈیٹر ری سیٹ والے والی اب آپ نے اس میں سے ڈونڈنا ہے پھر ریبورٹ سسٹم ناؤ کہاں لکھا ہوا ہے ریبورٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اسے موبائل کو اون کر کے اوف کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ یہ اوف ہوگا ہے ایک دفعہ اور پھر اپنے اصل سسٹم میں اون ہو جائے گا یہ پیج نہیں کھلے گا جس طرح اصل موبائل اون ہوتے ہیں بغیر کسی کمانڈ کے اس طرح اون ہوگا آپ نے دوستو یہ ریبورٹ سسٹم ناؤ پر کلک کرنا ہے ایک دفعہ میں اس پر اوکے کرتا ہوں اور تھوڑی دیر یہ پٹی چلنے کے بعد یہ جو موبائل ہے بند ہو کے چلے گا ایک دفعہ یہ دوستو موبائل بند ہو چکا ہے یہ اب موبائل اون ہوگا ہے یہ دوستو کیونکہ اس کا جو ہے لاک اپن ہوگا ہے ری سیٹ ہوگیا جو موبائل ہے اب یہ چند سیکنڈ لے گا چند سیکنڈ نہیں چند منٹ لے گا اون ہونے میں ٹھیک ہے وہ بھی دوستو پہلی دفعہ چند منٹ لے گا ٹھیک ہے اس میں دوستو ہو سکتا ہے یہ ویڈیو چند منٹ لمبی ہو جائے کتنی کی لمبی ہوگی یہ ویڈیو اتنے لمبی صرف ہوگی کہ یہ جو دو تین منٹ زیادہ لگنے ہیں صرف اس لئے یہ دوستو میں جاہوں تب ویڈیو کو روک کر آپ کو دکھا سکتا ہوں لیکن میں ویڈیو اس لئے نہیں رکوں گا کیونکہ بعض چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے دوستو میری ویڈیو کو دیکھا ہوگا پھر اگر ایک ہزار لائک ملے ساتھ میں دس پندرہ ان لائک ملے ہوتے ہیں دوستو میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی مجھے ان لائک میری ویڈیو کو نہ کرے جتنے بھی دوستوں وہ میری ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کریں کمنٹ کریں پھر ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم اچھی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کیا کریں دوستو ہم آپ دوستوں کو ایسی ایسی ٹکنولوجی کا مطلق انشاءاللہ ایسی ایسی ٹکنولوجی کا مطلق بتایا کریں گے جو ابھی تک پاکستان اور انڈیا میں آئی ہی نہیں جو اور ملکوں میں ابھی آئی نہیں صرف یورپ میں آئی ہے دوستو اس لئے میں یورپ میں ہوں جرمنی میں ہوں اور میں ادھر ٹکنولوجی کا مطلق ویزا لے کے آیا تھا ادھر میڈیا مارکیٹ میں میں کام کرتا ہوں میونک ان کا شہر ہے سابسے کیپٹل ادھر میڈیا مارکیٹ میں میں کام کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو اچھی اچھی ٹکنولوجی کا مطلق بتایا کروں گا میں ٹھیک ہے جو آپ نے ابھی تک سوچا بھی نہیں ہوگا ایسی ایسی ٹکنولوجی کا مطلق بتایا کروں گا جو مطلب انڈیا میں ابھی اپ ڈیٹ آنی ہوگی تو ادھر آپ کو پہلے پتا چل جائے گا کہ وہ کیسی اپ ڈیٹ ہے یہ دوستو جو اس میں اپلیکیشن انسٹال ہوئی ہیں وہ اب دوبارہ انسٹال ہو رہی ہیں ٹھیک ہے بلکل آپ کے مبیل پر ابھی اسی طرح ہوگا ٹھیک ہے کوئی اس میں چینجنگ نہیں آئیں گی یہ دوستو ای بے سوفٹوئر ہے جرمنی کا یہ انسٹال ہو رہا ہے اس کے پاس اس میں جتنے سوفٹوئر ہیں وہ ابھی انسٹال ہو رہے ہیں چاند سیکنڈ لیں گے چاند سیکنڈ تو نہیں دو تین منٹ لے لیں گے ٹھیک ہے دوستو ہمارے ویڈیو کو لائک کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ان دوستوں کا کیونکہ دوستو اس سے ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمیں اتنے زیادہ لوگ فولو کر رہے ہیں اتنے زیادہ لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم روزانہ ویڈیوز ایک دو اپلوڈ کیا کریں اور اگر دوستو ہم جوٹھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو ہمیں بھی پتا ہے یہ آپ دوستو کمنٹ بھی اسی طرح کے کریں گے ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک بھی نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں تو پھر کیا فائدہ ہمیں چینل بنانے کا ہم کچھ پیسوں کے لیے یہ چینل نہیں بنایا ہوا ہم لوگوں نے ٹھیک ہے میرا یہ شوک ہے ٹھیک ہے پاکستان میں بھی میں یہ کام کرتا تھا میں پاکستانی ہوں ٹھیک ہے میری لہور میں دکان تھی یہ دوستو مین پیج آ چکا ہے اب میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں باقی میری باتیں تو چلتی رہتی ہیں دوستو اس کے سامنے آگے آپ یہ زبان سیلیکٹ کریں یہ جرمنی میں ہوں میں اس لیے دوچ لینڈ سیلیکٹ ہوگئے کیونکہ جرمنی کا دوسرا نام دوچ لینڈ ہے آپ نے ادھر سے جو بھی زبان رکھنی ہو وہ آپ رکھ سکتے ہیں میں ادھر سے انگلیش سیلیکٹ کروں گا دوستو لوگ کھولنے کے بعد آپ سے اس طرح کی چیزیں لازمی مانگے گا کہ میں نے انگلیش انائٹیڈ سیلیکٹ کیا اس کے بعد میں سٹارٹ کے پٹن پر کلک کرتا ہوں یہ دوستو لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس بھی اسی طرح کا آئے تھوڑی بہت چینجنگ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن ہوگا یہی سیئے میں تھوڑی بہت ہی چینجنگ ہو سکتی ہے دوستو یہ در میں اپنا وائی فائی کا پاسورٹ دیتا ہوں دوستو میں نے وائی فائی کا پاسورٹ دیا اس پر آپ نے وائی فائی کا اپنا پاسورٹ دینا ہے یہ دوستو میں نے پاسورٹ رکھا ہوا ہے آپ کا جو بھی پاسورٹ ہو وہ آپ نے رکھ لینا ہے اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے سنگ کا تو پھر وہ تو کچھ چل جائے گا دوستو وائی فائی سے کنیکٹ ہو رہا ہے یہ دوستو وائی فائی سے کنیکٹ ہو رہا ہے کنیکٹ ہو جائے گا آپ نے اسے نیکسٹ کر دینا ٹھیک ہے نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی ترمز اور کنڈیشن کے بارے میں آ جائے گا اس کو بھی آپ نے نیکسٹ کر دینا ٹھیک ہے اور اسے اگری پر کلک کر دینا اگری پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا آ جائے گا پیج کے آپ کون سی کنٹری میں ہیں کون سے ملک میں ہیں اور آج دیٹ کیا آپ کیا سیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو دوستو سیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ جو آپ کا انڈرویڈ سسٹم ہوتا ہے موبائل میں یہ خود بخود آپ کے دیٹا کو وہ اٹھا لیتا ہے ڈیٹ اور ٹائم کو یہ خود بخود بعد میں چینج ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ادھر آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں ادھر دوستو میں لکھ دیتا ہوں پاکستان دوستو میں نے پاکستان لکھا اس پر دوستو پاکستان لکھنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا دوبارہ نیکسٹ کر دینا ٹھیک ہے نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا اپشن آ جائے گا آپ نے اسے ناٹ ناؤ کر دینا پھر سکپ کر دینا دوبارہ سکپ اینل ناؤ کر دینا اس کے بعد دوستو یہ آپ کے سامنے اس طرح کا پیج آئے گا پیچھے جانے کے لیے اور نیچے جانے کے لیے آپ نے نیچے کے بٹن پر سکر کرنا ہے نیکسٹ کے بٹن پر کلک کر دینا اب یہ دوستو ہم سے مانگ رہا ہے جی میل اس کا سامنسنگ کا ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ بھی بلکل جی میل کی طرح ہوتا ہے یہ ہم سے وہ مانگ رہا ہے آپ نے اسے بھی دل کر رہے تو دے دینا نہیں تو سکپ کر دینا اب یہ دوستو ہمارے کونٹیکٹ کے بارے میں پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے اور جو نیو اپ ڈیٹ ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہے اس کو بھی دوستو آپ نے لیٹر پر کلک کر دینا اگر سکپ آئے تو سکپ کے بٹن پر کلک کر دینا مطلب یہ جتنے بھی آئے آپ نے اسے کچھ بھی کر سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا یا سکپ کر دیں یا اپنے جو اپنے فرمالٹی پوری کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں ہند پر دوستو فینش کا بٹن آئے گا اور یہ فینش آگیا یہ دوستو ہمارا لاکھ کھل چکا ہے مبارک ہو اسی طرح آپ یہ طریقہ یوز کر سکتے ہیں اب میں اسے دوبارہ دبا کے دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ مانگتا ہے کہ نہیں یہ دوستو اس نے لوگ نہیں مانگا یہ دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اسے لائک کیجئے گا اسے اس پر کمنٹ کیجئے گا اور نیچے میرے فیس بوک کا پیج کا لنک ہے اس پر بھی آپ ضرور لائک کریں کیونکہ اس پر میں لائب ہوتا ہوں اور آپ دوستوں کے جو کمنٹ ہوتے ہیں سوال ہوتے ہیں ان کا جواب دیتا ہوں لائب اور اس کے علاوہ آپ کو اس کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کا یوٹیوب کو آپ نے سبسکرائب کیا ہے لیکن آپ کو نوٹفکیشن نہیں ملا ہم نے جو بھی نیو اپ ڈیٹ اپلوڈ کیا ہے اس کے مطلق آپ کو پھر فیس بوک سے جو نوٹفکیشن اب وہ مل جائے کرے گا تو انشاءاللہ دوستو دوبارہ اچھی اچھی ویڈیوز کے ساتھ میں حاضر ہوں گا تب تب کے لئے اجازت